اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم انشاءاللہ دس نمبر اپنا ستاویس شروع کریں گے اور وہ درس نمبر ستاویس جو ہے ہمارا اسلامی تعلیمات کے اوپر ہوں گا ابھی ہم جو ڈسکس کرتے کرتے باقی سب حالات ملکی حالات غیر ملکی حالات اور سارے بینوں نخوامی حالات مسلمانوں کی کنڈیشن دشمنان اسلام کی سازشیں سارا سارا ذکر کرتے ہوئے اور پوری کائنات کی وسط و کائنات کی بڑائی اور اس کے تعلق سے لوجیکل جو ہے نتیجے پہنچے کی کائنات کا بنانے والے اللہ موجود ہے اور یہ ساری باتیں ہم نے لوجیکل کی منطقی طور پر کی اس لیے کہ علم منطق اسلام کے اندر علم منطق بہت بڑی جگہ رکھتا ہے پہلے کہ اسلامی جو مفقرین ہے اور اسلامی بڑے بڑے جو علماء اسلام کے انہوں نے علم منطق کے اوپر بہت زیادہ محنت کی بھی ہے یہ اصل میں یونانی علم ہے منطق کا تو اس سے اسی سے ہمارا یہ ثابت ہوا کہ ہمارا جو ہے اللہ ایک ہے کیا کی تو کائنات کی بارے میں میں نے بتایا ہے کائنات کی وسط کائنات کی بڑائی کے بارے میں کہ وہ اس کی وسط اور اس کی بڑائی اس کی حیرت حیرت انگیز ہی دیکھ کے یہ پتہ چلتا کہ کائنات تو بہت بڑی ہے لا مہدود ہے اور اس کا بنانے والا تو اور بھی لا مہدود ہونا چاہیے بہت بڑا تو اس کا مطلب وہ لا مہدود ایک ہی شہر ہے تھی لا اس لیے منطق سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی ایک ہے اور ہم نے سب پورے دنیا کی مذہب کا مطالعہ کیا پورے دنیا کی جتے مذہب ہے سب کا جائزہ لیا اس میں پتہ چلا کہ جو کون کون سے مذہب ہے جو یہ بولتے کہ اللہ ایک ہے بہت کم مذہب ہے جو یہ بولتے کہ اللہ ایک ہے جو مذہب بولتے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے یہ کائنات کا بڑا بنانے والا ایک سے زیادہ ہے تو وہ تو لوجیکلی پہلے ہی ریجٹ ہو گئے کیونکہ دو تو ہوئی نہیں سکتے تو ایک سے زیادہ ہوئی نہیں سکتے لوجیکلی اور جو سچ بات ہے جو اسلام جو بتاتا کہ یہ اسلام اللہ تعالی ایک ہے کائنات بنانا ایک ہے وہ لوجیک کے حساب سے صحیح ہے اور لوجیک اور مندقہ میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو پوزیٹیو ہے وہ ایک ہی رہتی اور نیگیٹیو ایک رہتی ٹاپ ایک رہتا بوٹم ایک رہتا ایسا نہیں دو باتیں صحیح ہے لوجیک کے کوئی دو باتیں صحیح نہیں ہو سکتی یا تو صحیح ہوگی یا غلط ہوگی تو ایسا اسلام کا بارے میں جو مذہب کے بارے میں مانے لوجیکلی بتایا کہ ہم نے چیک کیا کہ کون کر سے مذہب لوجیکل ہی ہے تا بات چالتا اسلام صحیح ہے اسلام صحیح ہے جب لوجیک سے پتا چلا تو ایک ہی صحیح ہے اس کا مطلب باخی کے دوسرے صحیح نہیں ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ باقی سائب باتوں پہ آگئے اور کوئی بات اگلی اللہ کے جو اسلام جو آکان ہیں توحید ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے ان کے اوپر کب آئیں گے ہم جب کہ اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہو جاتا ہے جب اللہ کے وجود کے اوپر ہمارا یقین ہونے کے بعد ہی اللہ کو ماننا اس کی عبادت کرنے کے اندر اس کا وجہ پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ عبادت کریں جب اللہ کو ہم یقین سے آنے تو اس کے بارے میں میں مختصر طور پر بتا دیا تھا اس سے پہلے اس میں تو ہی نماز نماز کا ذکر اللہ حضر ناظر ہے یہ بتایا تھا میں نے اور یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہم لوگ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں جو جس بھی کنڈیشن میں ہے ہم کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جب اللہ کا اوپر یقین آ جائے اللہ کے ہم نے سب کائنات دیکھ کے لوجک سے معلوم کر لیے کہ اللہ ایک ہے اور جب اس کا وجود کا یقین ہو گیا اس کے existence کے بارے میں پک کا یقین ہو گیا تو ہم کو اللہ کو ماننا چاہیے اور اس کی عبادت کرنا چاہیے اور مطلب کیوں کرنا چاہیے ابادت کرنا شکریے شکر گزاری ہے یہ عبادت نہیں کرنا اس کو پہنچانے کے باوجود ہی عبادت نہیں کرنا شکریے اب آپ لوگ بلیں گے کہ شکر گزاری ہے نا شکریے چیز کی Herr ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہے ہم کو یہ نہیں دیا اللہ تعالی نے ہم کو وہ نہیں دیا ہم یہ موجبت میں ہے یہ پریشان میں ہیں شکر گزاری کسی کرنا چاہیے شکر گزاری یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے امتحان ہے جو بھی ہے ہمارا امتحان ہے ہم ہمارے پاس جب امتحان کا پرچہ آجاتا پیپر آجاتا تو جب ہم اس کے پر جھنجلاتے نہیں چڑھتے نہیں یہ پیپر ایسا آگیا اور ایسا خراب ہے یہ اتنے مشکل ہے اس ٹائم پہ اگر آپ چڑھ جائیں گے جھنجلات جائیں گے تو آپ میں امتحان میں ناکام ہو جائیں گے ویسا یہ دنیا کا جو ہے جو بھی کنڈیشن ہے اچھی بری جو بھی اپنے سب کے ساتھ ہے وہ اصل میں امتحان کا پیپر ہے اس پیپر کو اکر اچھی طرح سے آپ sawl کریں گے تو پاس ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم کو ہمیشہ اپنے سے کم تر کی تراؤں چاہیے اپنے سے آلہ کی تراؤں اپنے سے بڑتر کی تراؤں کی تراؤں چاہیے جب ہم اپنے سے بڑتر کی تراؤں دیکھیں گے اپنے سے زیادہ پیسے والے دولت من کے تراؤں دیکھیں گے اپنے سے زیادہ رسے رسورس رکھنے والے کی طرف دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوں گی کہ ہمارے تو حالت اتنے خراب ہے ہم کو تو یہ condition نہیں ہے میسر نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ غربت ہے اور فلا ہے اور وہ فلا کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو فلا کو ان کو دیکھو اگر ایسا کریں گے تو اپنے دل میں جو ہے ناشکری پیدا ہوں کبھی بھی اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا چاہیے حدیث کے اندر بھی حدیث شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان کو اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا چاہیے جب اپنے سے کم تر کی طرف دیکھیں گے تو پتہ چلیں گا اور لگے گا کہ ہم کو ہمارے پاس جو چیز ہے ہم کو جو دیا اللہ تعالی وہ بہت بڑی نیامت ہے اب باقی سب چیزیں چھوڑ دو اپنے سے کم کم آنے والا اپنے سے جو اپنے سے جو کم کم پیسے کم آ رہا ہے ان کی زندگی کی طرف دیکھو ان کے خاندان کے بارے میں سوچو ان کے بچوں کے بارے میں سوچو کہ وہ کوئی سا کرتے کیسا رہتے کون سے ماہلے میں رہتے کیا کرتے اور اپنے سے بڑوں کی طرف مت دیکھو اصل میں جو اللہ کے طرف سے جو رزق کا جو تقسیم ہے جو دیا اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کم وہ بھی انتہان اور ٹیسٹ کے لیے ان کے بھی ٹیسٹ کے لیے ہمارے بھی ٹیسٹ کے لیے سب کے ٹیسٹ کے لیے اس لئے کبھی اپنے سے کم تر طرف دیکھنا چاہیے آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہم شکہ رکھ جاری کیسے کرے ہم اپنے طرف دیکھو اپنے حالات کے طرف دیکھو اپنے ہاتھ پاؤں کی طرف دیکھو اپنی صیحت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکسیڈنٹ میں اس میں جخمی ہو گئے معذور ہو گئے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے معذور ہو کے پڑ گئے حالانکہ بہت سارے پیدائشی طور پر معذور رہتے ہیں لنگڑے ہیں اندھے ہیں اور دماغی طور سے آؤٹ ہے ایسے ایسے ہے کیا اگر ہم میں یہ چیزیں نئی ہیں تو اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور جبکہ ہم اللہ کو پیچھا لیے لاجک سے تو پھر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور جب اللہ کو پیچھا لینے کے بعد ہی عبادت میں جو ہے مزہ پیدا ہوتا کہ آج کا جو چپٹر ہے مختصر میں بتا دوں گا مرد مرد ہے جسل ہے جیسے آپ کوشش کریں گے دیرے دیرے آپ کے لیے رہے آسان ہوتے جائیں گی پہلے آپ کوشش کرنا شروع کریں کے لیے اس لیے ناماز سب سے پہلے فرض ہے اُس کی بعد رمضان کے روزے ہے 좀 رمضان شریف کے اندر اور اس کے اگر آپ نفل روزے رکھنا چاہتے ہیں سنت روزے رکھنا چاہتے ہیں تو ہر مہنے کی ہر چاند کی مہنے کی جو لنار منتھ ہوتا ہے اسلامی چاند کا مہنہ اس کی بارہ تیرہ چودہ تاریف کو رکھ سکتے اس کو یوں میں بیاس کے آئیہ میں بیاس کے روزے بولتے یہ بھی رکھ سکتے اور رمضان کی تو تیسے روزے فرض ہے اور نماز کے بعد جو ہے زکاة ہے زکاة جو ہے ہر صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس اتنا مال ہے زکاة دینے کے دولت مند ہے پیسے والا ہے اور اس کی زکاة کی جو دیاوہ ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے کتنا سونا چاندی کتنے گھر اور بزنس ہونا چاہیے تو اس پر زکاة تو زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہے اور زکاة کا سسٹیم ایسا ہے کہ معاشرے کے اندر دوسری لوگوں کو اس سے مدد ہوتی ہے اس کے علاوہ حج ہے حج بھی اس کے صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے جس کے پاس دولت ہے پیسہ ہے جو خرج کر جانا آنا آسانی سے کر سکتا خرجہ لے کے اور لون لے کے حج کرنا ضروری نہیں ہے اور حج فرض ہے اور زکاة ہے ہو گیا نماز روزہ زکاة حج اور اسلام کی رحمت جد و جہد کی فرض ہے اسلام کی رحمت جد و جہد کرنا چاہیے اسلام کو واسطے اسلام کے پھیلانے اچھی بات ہے اللہ کی جیسا میں پچھلی چپٹر میں شکر ہو چکا کہ یہ ہمارا ایم ہے ہمارا مقصد ہے اصل میں دیکھا جائے تو اسلام کی جد و جہد کرنا نماز کا طریقہ میں نے تھوڑا سا مقتصر بتا دیا تھا وضو کا طریقہ بتا دیا غسل بتا دیا تیموں بتا دیا غسل جو ہے ہر ایک کی اوپر مسلمان کی اوپر جمعہ کے دن لازمی اور فرض ہے جمعہ کے دن اس نے غسل کم سے کم کرنا چاہیے اگر باقی دنوں نہیں کر رہا تو جمعہ کے دن فرض ہو جاتا اگر باقی دن کر رہا ہے روز کر رہا ہے غسل سمجھے روز نہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے جمعہ کے دن نہیں بھی کرے اگر وہ غسل ٹوٹا نہیں تو چلتا مگر اگر ہفتہ بھر آپ غسل نہیں کر رہے تو پھر آپ جمعہ کے دن آپ پر لازم ہے فرض ہے حدیث کے اندر ایسا ہے تو غسل جو ہے ہر نوجوان پر نوجوان پر نوجوان پر لڑکوں پر مردوں کے اوپر اس لئے فرض ہو جاتا ہے کہ نین میں جو ہے ان کی جو ہے اس پر مخارج ہو جاتے خواب میں آکے جس کو بولتے اس کے بات تو غسل فرض ہو جاتا اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں بھی اگر پسینہ ہے کام کر رہے محنت کر رہے مزدوری کر رہے تو ابھی پسینہ زیادہ آنے کے بعد بھی غسل کرنا بہتر ہے روز غسل کریں تو بہت اچھا ہے اور اس سے پاکی رہتی ہے اصل میں یہ پاکی جو ہے اسلام کے اندر آدھا ایمان ہے پاکی آدھا ایمان ہے ایسا کہا جاتا ہے حدیث میں ہے یہ پاکی آدھا ایمان ہے اس لیے جب صاف پاک ہونا اسلام کی اور مسلمان کے واسطے وہ ضروری ہے یہ ایک ہو گیا نماز میں کیا کے پڑھتے ہیں یہ بتا دیا نماز کرکات میں ملنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا سجدہ سہو کے بارے میں بتا دیا تھا میں نے شرک کیا ہے شرک کے بارے میں بھی بتا دیا تھا آج میں خیلی پڑھتے چلوں گا شرک کیا ہے یہ بھی اس دن میں بتا دیا تھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے اندر کسی خسم کی بھی طاقت کا ہونا اور سوچنا اس کو شرک بولتے ہیں صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز ہے ہر چیز کر سکتی اس کے علاوہ کسی میں کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی نہ فائدہ کر سکتی نہ نقصان کر سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور اس کے اندر کوئی کرنے کی ability نہیں ہے یہ ماننا چاہیے اگر یہ مانیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکتا تو یہ شرک ہے شرک کا بارے میں بتا دیا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو معاف کر سکتا مگر شرک کو نہیں معاف کریں گا اللہ تعالی ہر چیز کو معاف کریں گا انسان کی ہر گناہ کو معاف کر سکتا مگر شرک کو ہرگز نہیں معاف کریں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں فالس کی فائدہ کی بارے میں میں بتا دیا تھا اور تقبیر اور استغفار جو تو تقبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا اللہ اکبر یہ ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی کہہ سکتے استغفار بھی ذکر ہے اور استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے یہ بھی استغفار کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن بھر میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ دن بھر میں سے میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آہ نیک اور اللہ کے بردگزدہ آخری رسول ہونے کے باوجود بھی وہ دن میں سے ستر مرتبہ جو ہے استخبار کرتے تھے تو ہم کو بھی استخبار کرنا چاہیے موت کو یاد کرنا چاہیے ہمیشہ دن بھر ہم کو موت کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر آہ شکر اور عبادت کا جذبہ پیدا ہو مقفرت اور عیسال سواب کس کو تے مقفرت اور عیسال سواب کس کو بلتے اپنے جو مرہومین ہے اپنی جو رشدار ہے ماباپ ہے اور جو بھی ہم اپنے قریبی رشدار ہے دوست عباب ہیں جو مرہومین ہے جن کا انتخاب ہو گیا ان کے لیے جو ہے تو سواب کے لیے کھران شریف پڑھنا ان کے لیے صدقے دینا ان کو سواب پہنچانے کے نیت سے خران شریف کا پڑھنا خود سے پڑھنا لوگوں سے پڑھوانے کے لیے کرنا اور ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا یہ مغفرت رسالہ سوق خیالاتا ہے اور تین بڑی راتیں ہیں شب میراج اور جو رجب میں آتی ہے اور پھر بعد میں شابان کی رات شب برات بولتے اور پھر رمضان کی رات جسے شب خدر بولتے یہ تین بڑی راتوں میں عبادت کرنا چاہیے تینوں راتوں کے اندر حالانکہ عبادت کے بارے میں حدیثوں میں ہے مگر علماء میں اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں ہے اور اس لکھائے کہ نہیں ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے عبادت کرنے کا اگر آپ کو موقع مل رہا ہے بہانہ مل رہا ہے تو کرنا چاہیے اصل میں یہ بڑی راتیں عبادت کرنے کا بہانہ ہے نیگ آدمی کو تو بہانہ چاہیے عبادت کرنے کا اگر کسی بھی بہانے سے عبادت کا موقع مل رہا تو کرنا چاہیے ہر بڑی رات میں عبادت کرنا چاہیے بلکہ روز عبادت کرتے رہنا چاہیے اسلام میں تو ہے روز عبادت کرو مگر اگر بڑی رات کے بہانے سے عبادت کرنا کا موقع مل رہا تو ضرور کرنا چاہیے مگر ایسا کوئی بات کہ فکس نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ رات میں اتنی رکادے پڑھنا چاہیے آئیسی تاریخ سے پڑھنا چاہیے اور نماز میں یہ سورے پڑھنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے طرف سے قرآن شریف کا translation سے پڑھو جتنا چاہیے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے نماز پڑھنا چاہیے نفل پڑھنا چاہیے اپنے مرہومین کو لیے خرآن شریف پڑھ کے یا نماز پڑھ کے بخشنا چاہیے ان کو اسالے سواب بھی پہنچا سکتے یہ بھی کرنا چاہیے بڑی راتوں میں وسیلہ کیا ہے وسیلہ اور شفاعت کیا ہے وسیلہ اور شفاعت یہ ہے کہ اللہ کے پاس سفارش اور کسی وسیلے کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے تو رکمنٹیشن یہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا مگر اسی کی جس کو میں اجازت صحیح انwig ripراحے میں وہنہوں کی اسی کی سفارش قبول نہیں کریں اور اللہ کیس کی سفارش قبول کریں گا کس کا وسیلہ قبول کریں گا کچھ نہیں حالی اللہ تعالی نے قرآن شریف میں یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے خورب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی علم حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ضرور و سیلہ کا مطلب ہے ذریعہ آپ ذریعہ کا مطلب ہے ایک اچھے عالم سے اچھے مسلما سے جس کو اچھے اسلام کی معلوماتیں اس کے ساخت限 ہو جاؤ اس کے ساتھ بیت کر کے اس کا بھی بنا کہ آپ اسلام کا صحیح دیل حاصل کریں گے قرآن حدیث حاصل کریں گے اس کو بھی وسیلہ بولتے ہیں اللہ کی مرضی ہے جس کا وسیلہ چاہے وہ خبول کر سکتا ہے اچھا کبھی کوئی گناہ ہو جائے کبھی کوئی بھی چھوٹا بڑا جب بھی گناہ ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ گناہ کی تلافی کریا ہے اگر کسی کے خلاف آپ نے ظلم کیا ہے کسی کا حق کو مارا ہے کسی کے حبول عباد کو پامال کیا ہے تو تو سب سے پہلے اس کا حقادہ کرنا چاہیے کسی کی چیز توڑی پھوڑی ہے گھر میں کسی کے آپ گئے آپ کے بچوں نے کسی کا گھر میں گلدان گرہ کی توڑ دیا گھڑی گرہ کی توڑ دی تو فوراں آپ کو اس کے پیسہ دے کے اس کا معاویزہ دینا چاہیے کالی توبہ کرنے سے یہ گناہ ماف نہیں ہوتا حکول عباد جو ہے توبہ کرنے سے ماف نہیں ہوتے اس لیے یہ رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہے اس کی توبہ فوراں توبہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے استقفار کرنا چاہیے مگر کوئی حقوق العباد کا گناہ ہو جائے تو اس کی گناہ کا تلافی کرنا ضروری ہے اچھا اعتقاف جو ہے رمضان کے اندر باقی دنوں میں بھی اعتقاف جو ہے کرنا چاہیے سنت ہے اعتقاف کا مطلب ہے عبادت کیلئے الگ سے ہو جانا خاص الگ جگہ ہو کے ایک سپریٹ جگہ پہ ہو کے عبادت کرنے کو اعتقاف بولتے روز بھی مسجد میں کر سکتے ہرрам خط بھی کر سکتے کبھی بھی جب مسجد میں چلے جائیں اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتے ہیں مگر اعتقاف کی نیت کر کے صرف اعتقاف ہی کرنا Khani مسجد میں جا کے بیٹھ کر کھانے پینے اور گفتگو کرنے کے لئے اعتقاف کی نیت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے اگر آپ کو جو ہے نا صحیح بھی اعتقاف کرنا ہے بیٹھ کے عبادت کرنا ہے تو اعتقاف کی نیت کرنا چاہیے اگر خالی مسجد میں بیٹھنے کا ہے آپ کو اور باتچیت کرنا ہے اور ایسی ٹیم پاس کرنے کے لیے خالی اتقاف کی نیت کر لیں تو یہ اللہ کے ساتھ ہوگا ہے آپ دھوگا کس کو دے رہے ہم عام لوگوں کو پھرنے چلے انسانوں کو دھوگا دے سکتے یہ اتقاف کی نیت کر کے لوگ بیٹھے ہوئے اتقاف ہیں مگر کام دوسرے کر رہے تو ایسا نہیں ہے اتقاف جو ہے اللہ کو معلوم ہے ہم سب کے ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر کا موجود ہے ہر ایک دل کے اندر موجود ہے تو وہ سب کو دیکھتا ہماری نیت کو دیکھتا ہے اس لئے اتقاف جو ہے صرف اللہ کی عوادت کی لئے کرنا چاہیے اور رمضان کے اندر اتقاف کے بارے میں سنت میں ہیں یو جو صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی طاق راتوں میں اتقاف کرتے تھے اور جو بھی اتقاف کریں گا ایک دن کا بھی کر سکتے دو دن کا تین دن کا بھی کر سکتے دہ دن کا بھی کر سکتے اور دنوں میں ہے کوئی سیر دنوں میں ایک گھنٹہ-ہدے گھنٹے کا بھی اتقاف کر سکتے کم بھی کر سکتے دو میٹے کا بھی کر سکتے اگر آپ کو دو میٹ بیٹھنے اگر کوئی نماز پڑھنا ہے ظکر کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے مگر اتقاف میں اتقاف ہی کرنا چاہیے آج آگے اور پڑھا جاتے اسلامی تعلیمات کا ذکر اسلامی تعلیمات کے اندر اخائد ہے اسلام کی اخائد میں ہے کہ مسلمانوں کے جو اخائد ہے دین کے اندر زبردستی نہیں ہے دین میں زبردستی نہیں اس لیے جو ہمارے جو عقائد ہے ہم لوگ جو کام کرتے دین کے اندر تو ہر ایک نے ایسا کرنا لازمی نہیں ہے ہر ایک کے جو ہے محبت جتانے کی طریقے ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کے پورے کوئی بھی مذہب ہو یا مسلمانوں کے کوئی بھی فرقے ہو ہر ایک لوگوں کا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت دکھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے کسی کسی کا طریقہ الگ ہے کسی تو یہ ہم لوگ کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہے گی محبت جتا ہو کوئی لوگ جو ہے زیادہ آخیدت کرتے جو بہت زیادہ جھوک جاتے اور آنکھیں بند کر کے ذکر کرتے تو ہم لوگ کو یہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ تم لوگ بھی ایسی جھک کے ذکر کرو اور آنکھیں بند کر کے یہ کرو ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کا محبت کرنے کا طریقہ ہر ایک انسان کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ہر ایک کے اندرouّ ایچ کچھ خenarioڑ بات ہے کوئی introvert ہوتے کوئی extrovert ہو جو extrovert لوگ رہتے ہیں وہ ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہیں virtue جھوک جائیں گے جھلتے رہیں گے وہ introvert جو خاموش کھڑے psychiatric 탄 اور جھکر کرتے تو ہر ایک انسان کا ایمیسے صورت کرتے ہو تو یہ وقت نگے کی خوبصورج حشو Vil سفر رہتے ہیں اس طرف انسان کا ایسے کچھ اور محبت جاتا تو اسیان کچھ سے محبت کے کہتے ہو provinces رہا تھا اور اصل میں اس کے دل میں ایمان ہویا ہے یا نہیں ہے یہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور محبت جتانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ خبول کرنے والا ہے ہم کا بدستی کرنے والے کون ہو رہے اسلامی آخائد میں ہے اللہ ایک ہے سب سے پہلی یہ ماننا ہے کہ کائنات کے بنانے والے ایک ہے اس کو شہادت بلتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ کہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے غیرل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے جو رسول لوگ وrants سے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ت tapi جو پہنچا گا ختم نبوت کا نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جو نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا آرہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو تکمیل پہ پہنچا کے ختم کر دیا اس کو اگر ہائی لیول پہ پہنچا دیا اور ختم کر دیا اب اس کے اتنی ہائی لیول تھا ابھی کوئی نہیں جا سکتا نبوت کا سلسلہ بلکل بند ہے ختم ہے اور اس کے بارے میں میں نے پیشلی چاپٹروں میں بتا دیا کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہوں انشاءاللہ کے بھی ضرورت پڑھی تو اور بھی اس کے آگے آئے سلسلہ میں نے بتا دیا اسلام کے اندر ہے تقدیر تقدیر ہے جس کو نصیب بولتے جس کو ختمت بھی بولتے وہ تقدیر جو ہے وہ ویڈیو گیم کی طرح میں ہے آخرت کے بارے میں ہے کہ آہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کو انسانیت کو اور کائنات کو ختم کر کے ایک دن پھر سے زندہ کریں گا اور ان کا حساب کتاب کریں گا اور جو اچھے ہیں انکو انہام دیں گا جو برے ہیں ان کو سدا دیں گا جو اللہ کی ہدایت پہ چلے ان کو جنت دیں گا جو شیطان کی ہدایت پہ چلے اس کو دوزر دیں گا تو اس کو آخرت بولتے ہیں اس کے اندر حساب کتاب ہوں گا ہر ایک کا حساب ہوں گا پورے انسانیوں انسانوں کا حساب کتاب ہوں گا اس کے اندر جنوں کا بھی ہوں گا جو جو بھی مکلف ہے جن جن کے اوپر بھی یہ ہدایت ماننا اللہ کی باتیں ماننا تھا ضروری تھا ان کے ان کا حساب ہوں گا اسلامی آخائیت کے اندر ہے معاد یعنی واپس آنا معاد کا مطلب ہے واپس یعنی انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گا اور حساب کتاب کریں گا اس کو معاد بولتے جزا و سزا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خیامت کا دین خائم کریں گا اس کو یومِ دین بولتے خیامت کا دین خائم کر کے وہاں حساب کتاب ہوں گا وہ فیصلے کا دین ہوں گا خیامت کا خوران شریف میں بہت زیادہ ضکر ہے ترجمہ سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گا خیامت کا بہت زیادہ ضکر ہے خیامت کا نام سے یاب کے ہوا ہے تو وہ یومِ دین ہے اور خیامت کا دین ہے اور حساب کتابہ دین ہے یومِ جزا ہے اس کو الزگ рыв قیمارہ حساب کتاب کریں گا ہر ایک کا عساب تلک کے لیے اسکے پاس ریکارڈ موجود ہے جیسا ہمارے پاس جو ہوتا مکتلی جگہوں کے پر ہماری رکارت جمع ہیں اللہ کے پاس بھی ہر ایک انسان کی ویڈیو ریکارڈنگ کری بھی ہے پوری ریکارڈنگ اس کی موجود ہے اس کا حساب کتاب ہے ایک ایک سیکنڈ کا حساب کتاب موجود ہے اللہ تعالی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کریں گا آج بھی جدی سائنس سے ثابت ہے کہ ہم جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ کائنات میں خائم رہتی جو ہماری روشنی ہے جو جو لائٹ پڑھ رہی ہے اور ریپلیکٹ ہو کے جاری یہ فنہ نہیں ہو رہی بلکہ کدھر نہ کدھر جا کے جمع ہو جا رہی ہے جو باتیں ہیں وہ بھی جمع ہو جا رہی ہے اس لئے ہمارا ہر ایک عمل جمع ہو جا رہا ہے اور وہ ریکارڈ رہیں گا اور اللہ تعالیٰ قیابت کے دن ہوا سارے پیش کر دیں گا کہ تم نے یہ کام کیے تھے بولکے اچھا شرک کیا ہے یہ بتا دیا نماز روزہ حج زکاة پاکی دین کے لیے جد و جہد اتنا ہو گیا عمال سالحہ کا زکر نیک عمل کرنا چاہیے انسان اسلام کے اندر ایسا ہے جب کسی آدمی نے اسلام خوبہ کر لیا مسلمان ہو گیا تو وہ وہ نیک اچھے کام کرنا چاہیے نیک عمل کا مطلب ہے بھلائی کے کام کرنا چاہیے لوگوں کے پائدے کے کام کرنا چاہیے صدخہ و خیرات کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو موقع دیا صحت اور دولت دیا اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنے پر خرچہ کرے اپنے آل اولاد پر اپنے بچوں پر خرچہ کرے اپنے بعد جو ہے وہ پیسہ ضرورت مندوں پر خرچہ کرے پہلے اپنے رشیدار ضرورت مند جو ہے جو اپنے رشیداروں میں جن کو ضرورت ہے ان پر خرچہ کرے اس کے بعد پر باقی لوگوں پر خرچہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ انسان کو دیا اور جو صحت دیا اور جو وقت دیا ٹائم دیا وہ تینوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں اور اسلام کی سر بلندی کی واسطہ صرف ہونا چاہیے اسلام کی واسطہ صرف ہونا چاہیے جو اسلام قرآن میں ایمان کے بعد عمل صالح کا بہت زیادہ ذکر ہے اور نیک لوگوں میں بیٹھنے کا بھی قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے لیے بھی کہا ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو نیک لوگوں کے صحبت میں رہیں گے ان کو نیکی تھوڑی بہت لگیں گے جیسا اس کی مثال دیئے تھے کہ جو اتر والے کے ساتھ رہتا ہے حالک اتر خریدتا نہیں ہے اتر نہیں ہے کہ سبیں تک نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے دھیرے دھیرے آب کے اندر بھی نیکی پیدا ہوں گی ب کے برے لوگوں کے دوستوں کے ساتھ رہیں گے ب کوتنکہ الی بڑا دوجتہ نیکی عمinging اپ کر زیادہ کا بارہ کھاریا ایک بڑک مساءس چالچ billion گزارے گے B navigating بلیں گے چھوٹے بچوں کے تیرے آپ کے اندر جو اندر ہرکتیں آ جائیں گی غیر سنجیدگی آ جائیں گی اگر آپ گھرfire سے دولت مند کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر غرور تقبر پیدا ہو جائیں گا آپ عورتوں کے اندر رہیں گے تو آپ کے اندر جو ہیں تو عورتوں حاصلہ فصلے پیدا ہو جائیں گی ایسا ہےamat مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے در دھیری دھیری نیکی پیدا ہو جائیں گے اچھا مال پیدا ہو جائیں گے اچھا زکاة کا جو مال ہے زکاة کی جو پیسے ہم دو جو دیتے تو زکاة جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پیسہ لے لیتا اور ہمارا پیسے چلے جاتا ہم کو تو پیسہ مائنس نہ جاتا ہمارا پاس اگر ایک لاکھ روپیا ہے اس میں سے ڈھائی پرسنٹ ہم زکاة دے دیا تو وہ ڈھائی پرسنٹ ہوں گے مگر اصل میں وہ کم نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا سسٹیم کلوز سسٹیم ہے کائنات کا سسٹیم کلوز سسٹیم مطلب ہے یہاں پہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ پھر کے واپس آتا ہے جیسے بھومیرانگ رہتا بھومیرانگ جو آسٹریلیا کی خبیلہ تھا وہ لوگ ایسا تیڑا خسم کا ہٹی پھیکتے تھے وہ گھروم کے واپس آتی تھی شکار کرتی تھی کوئی پرندے کو لگتی تھی اور جا کے واپس آتی تھی اس کو بھومیرانگ بھولتے بھومیرانگ ایفٹ ویسا یہ کائنات جو ہے کوئی کائنات جو ہے وہ بھی ایک کلوز سسٹیم ہے یہاں پہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا یا برا وہ واپس ہمارے پاس آتا اگر ہم ڈالر زکاة کا پیسہ دیں گے اور ہم کو لگ رہا کہ پیسہ جا رہا یہ پیسہ جا رہا نہیں یہ پیسہ ضرور ہمارے پاس آئے گا آگے چل کے جو آپ دیکھتے ہم ہماری جو حکومت تھی دنیا میں ہزار سال وہاں پہ اچھے کام کیے ہمارے لوگوں نے بزرگان دین نے اور بادشاہوں نے جو اچھے کام کیے اس کے پھل ہم آج بھی ہم کو مل رہا ہے آخواف کی زمینی ہے جو بھی اچھے کام کیے انہوں نے آج اس کا بدلہ مل رہا ہے انہوں نے جو کیا تھا وہ آج ہمارے پاس کیا آپ کے ساتھ اور انہوں نے جو برے کام کیے تھے ناج گائنی مجھے دیکھے تھے اس کا بھی آخر ہمارے پر آج ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھومی رنگ ہے یہ ہے کلوز کائنات جو آہ ہے سسٹیم ہے یہ اس کے اندر ہے وچہ آپ زکاة جو بھی دیں گے وہ ہمارے پاس ہی آئیں گا ہماری خوم کے پاس ہی آئیں گا ہمارے خوم کی حالہ صدریں گی اور ہمارے پاس ہمارے دیری دیری اس سے آگے چل کے فائدہ ہوں گا لانگ ٹرم کے اندر لانگ ٹرم کے اندر اگر ہم اس کا اثر دیکھا جائے تو وہ فائدہ ہم کو یہ ہوں گا کل کو جو ہے ہم لوگ اگر یہ پیسہ خرچہ کر رہے زکاة کا اور غروبہ میں اس میں تقسیم کر رہے تو ان کی حالہ صدریں گے دھیلے دھیلے ان کی condition صدریں گے ان کا میعار بنے گا ان کا سٹینڈر بنے گا ان کے اندر علماء دین پیدا ہوں گے اچھے لوگ پیدا ہوں گے اور جو کل کو ہم کو اور اسلام کو فائدہ پہنچائیں تو اس کے لئے ہم کو اس کے پر عمل کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کی ہم زکاة کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ویسٹ ہو رہا ہے بلکہ وہ واپس آتا ہے زکاة کی فضلت جو ہے نفاق کی پیسہ خرچنے کے بارے میں حدیثوں میں اور قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے کہ پیسہ آپ خرچہ کرو صدقہ خیرات کرو قربانی اور عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ جو قربانی ہے جو بڑی عیت کے دن کرتے ہیں عید الزحہ کے وقت کرتے ہیں وہ قربانی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے سنت ہے اور جن قربانی کرنا چاہیے ضروری ہے ہر مسلمان اور صحابی نساب کے پاس جس کے پاس استطاعت ہے پیسہ ہے دولت ہے اس کے لیے جو ہے قربانی ضروری ہے اور کم سے کم ایک خاندان یہ گھر میں ایک چھوٹا سا خاندان ہے جس پہ خاندان بولتے اس کے پاس سے کم سے کم ایک حصے کی تو کم سے کم قربان ہونا چاہیے اگر ایک بکلے کی نہیں کر سکتے تو بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال دینا چاہیے کم سے کم یہ خاندان کی طرف سے اچھا اللہ کی راہ میں جو ہیں جد و جہد بھی کرنا چاہیے آخیخہ جو ہے کرنا چاہیے جیسا میں بتایا کہ جو بچہ پائدہ ہوتا ہے تو آخیخہ اس کے لیے ضروری ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ولیمہ بھی سنت ہے کہ شادی کی جب ہوتی ہے شادی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک رحمت ہے تو جب شادی ہوتی ہے شادی جو ہے جو ہے نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ س shouting کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترگیف دیئے یہ ہر مسلمان کو نکاح کرنا چاہیے جب نکاح ہو جاتا ہے تو جو مرد ہے اس کو اس قلیے ولیمہ کرنا ضروری ہے ولی میں سنت ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے نماز کے لیے پاکی اور اس کا ذکر جب میں نے کر دیا کہ پاکی کے لیے غسر ہونا ضروری ہے حضور ہونا ضروری ہے نماز میں ملنے کا طریقہ سجدہ سجدہ تلاوت اگر موقع اور وقت حالات ایسے نہیں ہے آپ بس میں بیٹے ہوئے ہیں ٹرین میں ہے نماز خران شریف پڑھ رہے ہیں اگر وہاں آجائے اگر موقع ہے پاس جگہ ہے تو آپ صدہ کر سکتے کھڑے کھڑے کرے جھوکے کرے اگر گھر میں ہے تو گھر میں فورا کر دینا چاہیے مسجد میں تو فورا کرنا چاہیے اگر نہیں ہے تو کم سے کم لکھ کے رکھیں یاد رکھیں میرے پر دو ایک صدہ یا دو صدہ واجب ہے کبھی بھی جب موقع ملے وضو کر کے پاک حالت میں آکے ڈائریک سیدھا کرنا چاہیے اس کے لئے اللہ عبت ہے اور ڈائریک سیدھے میں چلے گئے ایک سیدھا کرنا اس کو سیدھا تلاوت بولتے ہیں بچہ کے کان میں آزان دینا جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے کان میں ایک کان میں آزان دینا چاہیے اور دوسرے کان میں اخامت کہنا چاہیے یہ کسی نیک آدمی سے کرانا چاہیے یا گھر کا کوئی مرد یہ کام کر سکتا ہے اور بچے کے کان میں ایک کان میں سیدھے کان میں آزان اور ڈائریک کان میں آخابت کہنا چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے لئے بھی آسا کرنا چاہیے اچھا میت اور تتفین کے بھی احکامات اسلام میں دیئے گئے ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے میت کو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس کا تتفین کا انتظام کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے جلد دفنانے کا انتظام کرنا چاہیے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین چیزوں کے اندر جلدی کرنا ہے ایک تو نوجوان لڑکی کی شادی ہے دوسرا جو ہے میت کی تتفین ہے اور تیسرا میں بھول گیا مطلب وہ حدیث کی بہت دن ہو گیا میں پڑھا نہیں مگر یہ تین باتیں ایسی ہے جس کا ایک نوجوان لڑکی کی شادی جلدی سے جلد کرنا چاہیے دوسرا جو ہے میت میت جو ہے اُس کو جو ہے جو ہو سکتے موت ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو کوشش کرنا چاہیے اگر کوئی رشیدار آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہو ادھر سے آ رہے ہو اگر کوئی ایسا موقع نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو جلد سے جلد ڈفنانے کی کوشش کرنا چاہیے مسجد میں جانے کے کیا فوائد ہے مسجد میں جانے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائد ہے ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھیں گھر میں ہی نماز پڑھ لے نماز مجد میں جانے کے لئے اسلام میں اس لئے حکم دیا رہا ہے کہ مسلمانوں کا لوگوں سے شوشل انٹریکشن ہوتا ہے مسلم اسلام جو ہے ایک سنیاسی مذہب نہیں ہے کہ آپ الگ تھلے کوئی پہاڑ پہ جاؤ کوئی جنگل میں چل جاؤ کوئی غار میں چلے جاؤ ایسا نہیں ہے مسلم تو ایسا مذہب ہے کہ جو سب لوگ مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ انٹریکشن ہو ملے جھلے رہے اور ایک دوسرے کے تعلقات رہے ہیں مسجد میں جانے کے بعد آپ کو حالات کا پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ پڑھا پوڑوسی کی کیا حالات ہیں ان کی گزر آخات کیسے ہو رہی ہے ان کی اندر نہیں کیا ہے وہ کما کیا کما رہے کیا موقع ہے ان پر کیا مسیبت ہے کیا فائدہ ہے ان کے پاس کی شادی ہے فنکشن ہے کہ ان کا کیا ترخی ہوئی ہر چیز مسجد میں جانے کے بعد پتہ چلتی اور دوسرے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے دوسرے کی تاؤل کرنے کا دوسرے سے کوپریٹ کرنے کا موقع ملتا اور مجید کے اندر جا کے نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کفار مشرقین جو ہے ان کو بھی ان پر رو پڑھتا کہ مسلمان جا کے جماعت کے جماعت نماز پڑھتے اور بڑی بڑی صفے بنا کے نماز پڑھتے اور ان کے نماز کا طریقہ دل پہ ہمارے دشمنان کی دل پہ حیبت ساتھ تار ہو جاتی کہ یہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور منظم طریقے سے نماز پڑھتے یہ بھی اس کا فائدہ ہے اور مجید میں نماز پڑھنے کے فائدہ گھر کے اندر نماز پڑھنے سے 27 گناہ زیادہ ہے حدیثوں میں ایسا آتا ہے اس لئے نماز مجید میں جا کے پڑھنا چاہیے social interaction بھی ہوتا وہاں پہ اور جو ہے باہر نکلنا بھی ہوتا ہے اسی صاحب سے اور آدمی بہت سارے مجید میں فائدہ ہے اور مجید کے اندر ہم دیکھتے کہ علماء آج کل جو ہے ہم لوگ علماء کو رکھا ہوا ہے نماز پڑھانے کے لئے ان کی بھی تاؤن اور ان کا بھی ایانت ہو جاتی کہ اس بہانے سے ان کا بھی گھر اور کاندان چلتا یہ بھی آج کے زمانے میں ضروری ہے نماز پڑھنا اہم ہے اللہ ہمیں صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرے نماز پڑھنا وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور نماز پڑھنا جائے نماز کے اندر بارکیاں نہیں کرنا چاہیے زیادہ بارے جیسا آپ نماز سیکھیں جتنے جلدے سیکھنے کے کوشش کرے اور اس کو جلدہ پڑھنے کی کوشش کریں سیمپل اور سادہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس نماز کے اہمیت ہے اس کے اہمیت نہیں ہے کہ وہ اور کیا بارکیاں کر رہا ہے اس لئے جو بارکیاں آپ کر سکتے آسانی سے کر سکتے وہ کریں اور نماز پڑھیں نماز کے طریقے اس لئے حدیث کے اندر جتنی حدیث ہے سب میں نماز کا طریقہ تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا 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 ڈیفرنٹ اس لئے کہ ہرے کا انسان اور ہرے قبیلہ ہرے طریقے کے لوگوں کے لئے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر گنجائش ہے رکھی جی مگر ایمپورٹن ہے نماز نماز پڑھنا اگر کوئی آدمی نماز کی نیت سے محجد میں چلے جائے جاتے رہتا تو سواب وہاں سے ہی شروع جاتا کہ نماز نماز کے لئے جا رہا ہے دل میں نیت ہے تو گیا بھی نہیں وہ سوچا کہ میں آج زہر کی نماز کو جاؤں گا سواب شروع ہو جاتا یہاں تک نماز کی فضیلت ہے اس لئے نماز پڑھنا چاہیے اور نماز پڑھنا اور اللہ کی عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب ہمارے دل میں اللہ کی ہونے کا یقین ہے جب اللہ کے بارے میں existence کے بارے میں ہمارے دل میں یقین پیدا ہو جاتا تو ہی نماز پڑھنے کا دل سے دل میں سے بات نکلتی اور آدمی کے دل میں نماز پڑھنے کا آتا جب کب جب اللہ کے پر یقین ہے نماز جو ہے اللہ کے پر یقین پیدا کرنے کے لئے میرے شروع کے جو ہے یہ چپٹرز ضرور دیکھیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کا جو وجود ہے سائنٹیفک طریقے سے لوجیکل طریقے سے اس میں ثابت کیا ہوا ہے نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی ٹھوڑ کو بیمار سے طرح سنگ�도ر میں تھوڑا بتا دیا تھا ہمارے کہ وہ بھی سکھاتے رہتے ہیں اچھے علمات کے ساتھ رہنا چاہیے کفیش پڑھوس لڑکا کچھ بھی سنت ابراہیم ہے حضور صلوزم کی سنت ہے جو لڑکا پیدا ہوتا ہے چھوٹا مسلمانوں کا جو بچے پیدا ہوتا ہے اس کی خطنہ کرنا چاہیے کوششک کنا چاہیے کی جب مناسب وقت ہے ڈاکٹر کی مشورے سے کرنا چاہیے بہت زیادہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کے بیمار ہوگو نہیں ہے بیمار بچہ ہے پیدا ہوا جب تو جب نہ کریں مگر جب مناسب وقت لئے جلد جلد اس کی ختم کرنا چاہئے زیادہ عمر نہیں کرنا چاہئے نی کا جو ہے سننا تھے میں نے جیسا بتا دیا تتفین بھی کرنا ضروری ہے جیسا میں نے بتا دیا وضائف جو ہے جو دن بھر جو ہے کہ اللہ کی ظکر کرنا چاہیے جب که خالی وقت ہے خالی وقت میں اللہ کا ظکر کرنا چاہیے جو بھی خالی ہمارا خالی وقت بہت رہتا ہے چلتے پھر تیوقت آفیس کو جاتے وقت کام دھندے میں جاتے وقت دکان پہ بیٹھے ہوئے گلے پہ بیٹھے ہے تو بھی ہمارے پاس خالی وقت رہتا ہے دواہانوں میں بیٹھے ہوئے ہے بینک میں بیٹھے ہوئے آفیس میں بیٹھے ہوئے جانے انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کی لینے لگی وہ رہتی ہے اس ٹیم پہ بھی ہمیں کرنا چاہے سفر میں بس میں بیٹھے ہوئے ریل میں بیٹھے ہوئے ہوئے تو خالی وقت تو بہت زیادہ ہے تو ہر خالی وقت کا صحیح خالی اگر بیٹھ کے ہم خالی بیٹھیں گے وسوس دماغ میں آئیں گے یوٹیوب کے پر اگر آپ ڈرامیاں اور سیریل دیکھیں گے تو یہ بھی خالی وقت میں لوگ کرتے ہیں اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرنا دیا اور سب سے سمپل وقت جو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاں تذبیع فاطمہ بولتے ہیں تذبیع فاطمہ جو ہے بہت سمپل ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر والا حول اللہ والا قوت اللہ باللہ اللہ 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 ازیم یہ اگر تذبیع فاطمہ یہ ہر وقت پڑھنا چاہیے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ملخوین کے دواخانے میں میں بیٹھا تھا ویزا کے لیے ویزا کے واسطے جو ہاسپٹیل میں بیٹھنا پتہ ٹیسٹ کرتے ہو گلٹ کا تو وہاں پہ دولازے پہ میں نے اسٹیکر لگاوا دیکھا اس میں لکھا تھا کہ سات الانتظار ملاب الستغفار یعنی اپنی انتظار کی جو خالی گھڑیاں ہیں اس کو استغفار سے بھر دو خالی جو خالی گھڑیاں انتظار کی اس کو استغفار سے بھر دو ایسا اسٹیکر وہاں دواخانے پہ امر کو ہی میں لگاوا تھا تو وہ میرے کو بہت پسند ہے ابھی تک یاد ہے اور اسی حساب سے میں جب بھی خالی وقت دیکھتا ہوں بینکوں میں دور در جب بیٹھتا ہوں تو استغفار اور یہ تذبیع فاطمہ پڑھتے رہتا ہوں دورود پڑھنا چاہیے جتنا خالی وقت میں دورود آپ پڑھیں گے یہ ڈائریک دورود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یہ جو فرشتے جو ہے ہمارا دورود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں اس لئے دورود کی بہت زیادہ فضیلت ہے خالی وقت میں دورود بھی پڑھنا چاہیے سیمپل سادہ اجدام چھوٹا دورود پڑھنا چاہیے دورود کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ برکت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو دورود پڑھتا ہے اس کرم سے وہ ساری مسئیمت پریجانی اللہ نے دور کر دیا یہ بھی فائدہ نسخے کی چیز ہے دورود پڑھنا چاہیے سلاة تزبی جو ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کتابوں میں سلاة تزبی کا بھی ذکر آیا ہے سلاة تزبی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو چچا ہے ابباس تعالیٰ ان کو جو ہے یہ بتائی تھی کہ آپ سلاة تزبی پڑھو بھول گئے اور اس کے بارے میں یہ فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی کہ آپ یہ سلاة تزبی اگر سمجھو کم سے کم زندگی میں ایک مطابق پڑھنا چاہیے صرف چار رکعت ہوتی ہے یہ سلاة تزبی کے اندر جو ہے یہ تزبی فاتح میں پڑھی آتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر والا حولہ والا خوتہ اللہ باللہ علیہ وسلم یہ جو لا حولہ والا خوتہ ہے یہ نئی بھی پڑھتے چلتا کیونکہ کتابوں پر کچھ جگہ نہیں لکھا ہوا ہے کچھ جگہ صرف اتنا ہی لکھا ہے سبحان اللہ والا الحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر یہ سلاة تزبی کی بہت زیادہ فضلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے فرمایا ابباس رضی اللہ سے کہ آپ جو ہے یہ روز پڑھا کرو پھر اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہر جمعہ کو جمعہ پڑھا کرو اگر ہر جمعہ کو جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہیں جس کم میرے پڑھ نہیں ففر ہر میں نے saw پڑھا کرو اور그�ern кончики از dichtwy میں فتہ ہو لائف میں اما پڑھا کرو تو اس لئے تو ہمارے پاس سکتے ہم تجھے ہم تو روز بھی پڑھ سکتے روز نہیں پڑھ تو جمعہ کے دن تو پڑھ سکتے جمعہ کے دن پڑھ سکتے اسہ سے پڑھنے کا بہتری تاریخہ فرمایا ہے کہ زہر کے بعد حصار کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے اس کے لیے اگر کوئی آدمی ماہر ہے پڑھنے والا ہے میرا ذاتی تجربہ ہے اللہ نے مجھے موقع دیا تھا میں نے بہت مرتبہ صلات تجربہ پڑھی ہے سی بیس منٹ میں ختم ہو جاتی اگر آپ شروع کریں چار رکھات یہ بیس منٹ میں ختم ہو جاتی اور بہت اچھا لگتا یہ صلات تجربہ کی بہت زیادہ فضلت ہے اور یہ اس پہ اللہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ پورے گناہ ماف کر دیتے ہر قسم اللہ تعالی کی مرضی ہے جس میں جو گناہ ماف کرنا چاہے میرے میرے کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے حقوق العباد والے گناہ نہیں ماف ہوں گے باقی دوسرے گناہ اللہ تعالی جو چاہے ماف کر سکتا ہے تقدیر کا ذکر میں نے کر دیا نصیب اور خسمت کا بتا دیا میں نے کی ویڈیو گیم کی طرح ہے اور جادو جو جادو ٹونا ہے جادو کرنا جادو سیکھنا وہ اسلام میں حرام ہیں جادو جو ہے شیطان کا عمل ہے نفسیاتی عمل ہے سیکلوجیکل ہے اور کیا بلیں گے اس کو ہپناٹیزم جیسا عمل ہے جو بھی ہے یہ شیطانی عمل ہے اور اس میں کفر ہے یہ جادو سیکھنا اور سیکھانا اور اس پہ اس اسلام میں حرام ہے ممنون ہے اور شراب جو ہیں شراب اور نشے کی چیزیں شراب اور ساری نشے کی چیزیں اسلام میں حرام ہیں اس کی برائیاں جو بھی ہے آج جدی سائن سے پتا چل رہی ہے وہ بھی اسلام میں ممنون ہیں اور جو بھی بری چیزیں ہیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی جیسا کہ سگرنٹ ہے تمباخو ہے اور گھٹکے ہے اور جو بھی چیزیں جو انسان کی صیحت کو نقصان پہنچاتی وہ ساری ممنون ہیں ممنون میں داخل ہے سمجھو اس کو شراب اور نشے کی چیزوں میں ہی پکڑنا چاہیے سود جو ہے جس کو انٹریس بولتے وہ بھی اسلام میں حرام ہیں سود حرام ہیں اسلام کی حساب سے کہ تو سود جو ہے جو سود کا کاروبار کرتا انٹریس کا کاروبار کرتا تو اس کے دل میں سے رحم ختم ہو جاتا کیوں تو وہ کیا کرتا کسی کو پیسہ دیا اس نے یہ پیسہ دے دیا اور یہ تم کاروبار کرو ایک ہزار روپے میں آپ کو دے رہا ہوں کاروبار کرو اب سب کاروبار یہ ہونے کے بعد میرے کو بارہ سو روپے آپس کر دینا یہ دو سو روپے جو اوپر ہے وہ سود ہے اس میں جو دینے والا ہے وہ لینے والے جو خرض مزا لینے والا ہے اس کو ہزار روپے دیتا اور بارہ سو واپس لیتا اس کے اندر جو ہے یہ دھیرے دھیرے وہ جو سود دینے والا ہے سود کمال کھانے والا اس کے دل میں سے جو ہے نہ رحم ختم ہو جاتا اور کیا بلیں گے یہ ختم ہو جاتا اس کے اندر سے مروت ختم ہو جاتی جو دھیرے دھیرے بعد میں جو ہے نا بے مروت ہو جاتا اور یہ جو پیسہ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ فرسکور کسی جگہ کسی سوسائٹی میں کسی ملک میں پورے ملک میں سمجھو ہزار روپیہ ہی ہے ہزاری روپیہ ہے اب اگر سمجھو کسی ایک آدمی نے اس میں سے سو روپیہ کسی کو ہر ایک کے پاس سو سو روپیہ ہے ایسے دس آدمی سو سو روپیہ سب پاس ہے اور ہزار روپیہ پورے سوسائٹی پورے سسٹی میں ہے اب ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو یہ سو روپیہ دیا اور یہ بولا کہ تم اس کا کاروبار کرو تمہارے پاس کے سو روپیہ اور یہ میرے سو ملک کے دو سو ہو جاتے کاروبار کرو اور بعد میں تم نے بارہ سو اپس کرنا ہے سو کے سمجھو دو سو اپس کرنا ہے اب یہ بتاؤ یہ دو سو کہاں سے لائیں گا وہ دوسرے آدمی سے تو چھینیں گا نہیں اپنا خود کا کاروبار دو سو روپیہ ہے تو یہ سو سو ملک کے دو سو ہو گئے وہ کاروبار کریں گا اور اس کے دو سو بنا کے اس کو دیں گا تو یہ پیسہ اصل میں سسٹی میں کا ختم ہوتا سسٹی میں کا پیسہ کم ہونا شروع ہو جاتا تو یہ بھی ایک حرام ہے اسلام میں مگر مگر جو ہے گھر اور زمین کوئی چیز اگر ہم بنا کے رین پر دے یہ بھی سود کے جیسے ہم کو لگتا کہ ہم نے گھر بنایا گھر بنایا بیلنگ بنائی اور اس کو قرائے سے دے دیا پہلے جو بیلنگ میں پیسہ لگا بنانے کے اندر وہ تو لگ گیا اور بعد میں ہم نے اس کو قرائے سے دیا سامنے والے سے کہ اس کا قرائے لے رہے ہیں اور وہ بیلنگ تو ہم کو واپس مل رہی جب بھی قرائے در سال کے بعد بھی بیلنگ خالی کریں گا تو بیلنگ ہم کو واپس مل جائیں گے بلکہ وہ کئی گناہ زیادہ خیمت کی ہوکے ملیں گی تو یہ بھی سود ہوا تو یہ اصل نہیں ہے کہ تو اس کے اندر جو ہے وہ جو رہنے والا ہے وہ چیز کو استعمال کر کے چیز کو واپس کر دے رہا ہے اور اس کا تھوڑا سا فائدہ بھی دے رہا ہے یہ پائسے کا معاملہ ایسا نہیں ہے پائسہ جو ہے سوسائیٹی میں سے کم ہو جاتا سوسائیٹی کے اندر سے وہ اس کی کمی پائدہ ہو جاتی مگر گھر جو ہے وہ جیسے کہ وہ ایسا رہتا اس کا گھر کی جگہ پہ گھر کی کوئی حصہ نہیں دیتا وہ نکال کے خالی پائسہ دیتا اس کی بنجھے میں اس کا حصہ نہیں دیتا تو یہ بھی ایک ہے اچھا اس کے بارے میں جو سود کے بارے میں جو علماء نہیں بہتا اچھے چی کتابیں لکھی ہوئی ہے جو صحیح علماء ہے اسلام کے ان کی کتابیں پڑھنا چاہیے سود کے بارے میں اچھا زینہ جو ہے جس کو فورنکیشن بولتے زینہ ریپ جو ہے یہ اسلام ، جسا میں حرام ہے اور اس کی شدہ قتل ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ حقوقای بات کی پیمائلی ہے دوسری دوسریٰ کا حق مارنا دوسریہ سامنے آلے کا حق قتم کرنا ہے حقوقای بات کا جو ہے مافی جو ہے اللہ ماف نہیں کر سکتا حقوق اول عباد کو یہ زینہ حقوق اول عباد میں آتا اور یہ ناجائز اور ح جس کو بلتے وہ جس کے بارے میں حضرت علی کا خول ہے کہ ایک ایسا راستہ ہے جو راستہ ہے جو راستہ پلٹ کے اپنے گھر کے طرف آتا ہے وہ راستہ پلٹ کے اپنے گھر کے طرف ہی آتا ہے اس کا ساتھ برائی ہوگئی اُن کے خاندان میں برائی چلے گئی ایسا نہیں ہے وہ راستہ اپنے طرف واپس پلٹ کے آتا یہ حضرت علی کا خول ہے اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں جب لوگوں نے جو بادشاہوں نے مجرے دیکھے اور پہلے عورتوں کے ساتھ زینے کیے آج جو ہے آج ہم غلام ہو گئے اور آج وہ غلام جو لوگ پہلے جو غلام تھے وہ لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو پہلے کے لوگوں نے کیے یہ بھی ایک راستہ جو پلٹ کے آیا ہے اس کو ثابت کرنا کیا ایسا ہی ہے آج ہمارے عورتوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو بادشاہوں کے لوگوں نے ہمارے ان کے عورتوں کے ساتھ کیا تھا یہ بھی ایک جو ہے بات کو صداقت ثابت کرتا ہے کہ زینہ ایک ایسا راستہ ہے جو اپنے گھر کے طرف پلٹ کے آتا ہے یہ دنیا جو ہے میں جیسا بتایا جو بھی عمل کریں گے وہ پھر کے ہمارے پاس ہی واپس آئے گا اچھا کریں گے بھی تو واپس آئے گا برا کریں گے بھی تو واپس آئے گا زینہ اسی کے اندر سے داخل ہے کہ وہ پھر کے واپس آنے لی چیز ہے اچھا اور کیا ہے جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی اسلام اچھا نہیں ہے اور مسلمان سوسائٹی کی لیے برا ہے کیوں تو ہم لوگ جو ہے خالی اکیلے نہیں ہیں کہ ایک پارٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا تو لوگوں سے تعلق آتے ہیں انٹریکشن ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا دین کا اپریشن ہمارا خالی اکیلہ اپریشن نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارا دین بھی لگا ہوئے ہیں ہمارا اللہ ہے ہمارا اسلام ہے کی ضمن جانس ہے ہمارا تو ہمارا اسلام کی بدنامیں ہوں گی Hmm تو ہر ساتھ اکیلے نہیں ہی اکیلے ہوتے تو جتنا بولے trat define فرقا فر باہ کچھ بادنار اسلام بند design کنoo بہت نام اپنے بالکل یہ بہت بڑے گناہ اللہ اس کا بہت دورagner نکالیں گا اچھا ہر بری چیز سے پریش کرنا چاہیے اچھے اخلاق کرنا چاہیے غیر مسلموں کو دین کا راغب کر سکتے ہیں ہم جو اچھے اپنے اکلاق سے اپنے اچھے اٹیویٹیز سے غیر مسلموں کو دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے جو ہے غیر مسلموں کو پاس جا کے دین پہنچانے کی ہمارے پاس ہمت باقی نہیں ہے کہ غیروں کے اندر جا کے ہم اپنا دین تبلیغ کریں اور کم سے کم اپنی اپنا اخلاق اپنی جو اپنے حالات کو بدل کے اچھی طریقے سے اسلام پہ چلیں گے تو وہ دور سے ہم کو دیکھ کے اسلام دین خبول کریں گے یہ بھی ہمارے لئے کرنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے سوسائٹی کو اپنے معاشرے کو صدار کے اچھی طریقے سے پیش کریں گے تو دور سے لوگ دیکھیں گے اور دین خبول کریں گے بھاگ بھاگ کیا ہم طرف آئیں گے اور یہ بھی ہم کر سکتے اسلام اسطلاحات میں فرض سوسائے کی فائے میں نے بتا دیا سواب جاریا کیا چیز ہے سواب جاریا اسی چیز ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے نیک کام کرتے کسی مرہوم کے لیے یا اپنے خود کے لیے کچھ ہمارے جو رشید ہے باپ جائدہ ہے بھائی ماں باپ ہے ہم کوئی اچھا ایسا کام کر کے چلے جائیں جو پرمنٹ ہے اور ہمارے مرنے کے بعد جو جاری رہتا ہے اس کا سواب چالہ رہتا ہے اس کو سواب جاریا بولتے جیسا کوئی اچھا علم سکھا دینا ہمیں کسی کو قرآن شریف سکھا دی ارپی سکھا دی کوئی نیک کام کر دیا کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو مسلمان خوفم کے اندر چلا آ رہا ہے کوئی جائداد ہے کوئی مجید کے لیے دی دی یا کوئی زمین جائداد گھر جو ہے کسی مسلمانوں کو رہنے کے لیے دی دیا اچھے لوگوں کو رہنے کے لیے دی دیا اور اس کا جو سواب مل رہا ہے جو ملے گا وہ ہمارے مرنے کے بعد مکروح وہ چیز ہے جو اسلام میں پسند نہیں کی جاتی کھانے پینے کی کرنے کے لیے پسند نہیں کی جاتی جیسا ہلال چیز ہم کو معلوم ہے کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں لکھاوا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے مگر وہ ہم کو کھانے میں مکروح لگتی جیسا ہے گوشت کے اندر گوشت ہم کو معلوم ہے کس کا گوشت کھانا حرام ہے اور کس چیز ایسی ہے جس کے بارے میں جیسا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے وہ لوبوسٹر آج کل جو لوبوسٹر کے آرے ہمارے پاس دوبائی میں ہوتلوں میں لوبوسٹر کے بھی مچھلیوں کے ساتھ یہ آرے مگر لوبوسٹر کے بارے میں لکھاوا نہیں ہے کہ حرام ہے کیا رہا ہم اس کو مکروح پکڑیں گے بلکہ حرام کے خریب پکڑیں گے کیونکہ یہ سمندری کیڑا ہے پانی میں بہت بڑا کیڑا ڈھیگے کی طرح ہوتا ہے شرم کے ذات کا یہ بہت بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا تو وہ لوگو سٹر آج میں بہت سارے پیروہ والا کھیڑا ہے تو یہ مکرو میں آئیں گا سمجھو میں پکڑتا ہوں تھی اس کا ایسی چیز کو مکرو بولتے اچھا استینجا جو ہے استینجا کس کو بلتے استینجا بھی اسلام میں استلہاتی پہلے زمانے میں جہاں پانی نہیں ہے اور آپ کو حجت پیشای پیشا بھیا پاہ نہ کر دیا اور پانی کی موجودگی نہیں ہے تو مٹی کے گناہ کبیرا کیا چیز ہے گناہ کبیرا بہت بڑا گناہ ہے جو بڑے گناہ ہو جاتے لیوات کے پا معلی ہو جاتی اور حرام کام جو ہے جتنے اسلام میں حرام ہے اس کو گناہ کبیرا بلاتے ہیں کسی کو گ میں خوش کر دیا اس کو برا بھلا بل دیا ، خوش کر دیا غیبت ڑنا کبیرا میں آئیں گے。 مگر کسی برا بھلا موہ پہ بول دیا ڈالی گلوچ کر دیا تھپڑ مار دیا گونہ سغیرہ میں ہے اور حقوق علیباد کی پاملی میں بھی آتے ہیں یہ لوگ یہ چیز ہیں اس لئے ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے فرض جو ہے ایسی چیزیں پر جو کرنا لازم ہے کمپل سری کے جس کو فرض بولتے ہیں واجب جو ہے یہ بھی کمپل سری کے جیسا ہی ہے مگر وہ جس کے پر زیادہ تاقید آئی ہے کہ ایسا کرنا ہی چاہیے وہ واجب ہے وہ واجب بولتے ہیں جیسا ہے جمعہ جو thermo رہتا ہے وہ سنو مھم FDP کا دن کا خود میں رہتے ہیں وہ واجب ہے اینep فرض نہیں ہے مگر واجب ہے یا جو کرنا چاہیے اور سنت جو ہے Shaun صلی اللہ علیہ وسلم جو جو عمل ہے کام ہیں اور جنس کے بارے میں حضور نے تاقید کی ہے ان کو سنت بولتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے حضور جیسا کرتے تھے اس چیزے کو سنت بولتے ہیں اور نفیل وہ ہے نفیل آفشنل کو بولتے ہیں جو آفشنل کام ہے کریں گے تو فائدہ نہیں کریں گے تو نقصان بھی نہیں اس کو نفیل بولتے ہیں آفشنل مہر جو ہے شادی میں مرد کی طرف سے عورت کو دیے جانے والا جو پیسہ ہوتا ہے توفہ ہوتا ہے جو بھی چیز ہوتی ہے جو اسلام کے اندر ضروری خرار دی گئی کہ بغیر مہر کے آپ عورت سے نکا نہیں کر سکتے شادی نہیں کر سکتے تو مہر بھی مسلمان کے پر لازم ہے کہ عورت کو ضرور دے اور عورت کا حق ہے وہ اور عدد جو ہے عورت کے لیے ہے عدد جو ہے مرد شوہر کے طلاق کے بعد یا اس کے انتخال کے بعد اس کے لیے تین مہینے دس دن کا یہ ٹائم ہے اگر شوہر کا انتخال ہو گیا تو تین مہینے دس دن وہ بغیر دوسری شادی کرے کے رہنا چاہیے اور اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو تین مہینے کا عدد ہوتی ہے میں تین مہینے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے وسیلے کے منت نے بتا دیا شفاعت کے بارے بتا دیا اعتقاف کے بارے میں بتا دیا میں نے لاٹری جوا اور خنار لاتری جوا اور خنار اور جو سٹہ واضح ہے۔ یہ اسلام میں ناجائز حرام حرام ہے۔ لاٹری کا مطلب ہے ایسی چیز جس میں جو ہے نا ایک کا فائدہ اور ایک کا نقصان ہوتا ہے اور وہ definite نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہوں گا یا اس کا نقصان ہوں گا ایسی چیز جو لاٹری کی شمار میں آتی کہ جس میں آپ جوا ہے جس میں آپ اٹل سے لگا رہے تو اس کو جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے خمار جو ہے خمار بازی یعنی جو آپ جو لوگ جو ہے یہ کرتے سٹا بازی اور چیزوں پر لگاتے کہ یہ ٹیم جیت جائیں گی یہ ٹیم جیت جائیں گی تو اتنے پیسہ لگ جائیں گا ہم یہ ٹیم پر پیسہ لگا رہے اس کو جو ہے خمار بولتے یہ خمار بھی نہیں کرنا چاہیے اور عبرت کیا ہے عذاب خبر کیا ہے عبرت جو ہے ہم چیز کو دیکھ کے سیکھنا کسی چیز سے سبق حاصل کرنے کو عبرت بولتے اور عذاب خبر ہے خبر کے اندر بھی جو ہے عذاب ہوگی ہے جو جیسے جیسے کام کریں گے جو جو آدمی جب مر جاتا ہے اس کی خیامت اسی وقت سے شروع آتی ہے خیامت کا باستی یہ نہیں سوچے کہ خیامت ابھی لاکھوں سال کے بعد آئیں گی ہزاروں سال کے بعد آئیں گی ہزاروں لاکھوں سال کے بعد تو یوں میں دین آئیں گا یعنی حساب کا دین سب کو جمع کر کے حساب کریں گے وہ آنے والا ہے مگر جب کوئی بھی انسان جب بھی مر جاتا ہے تو اس کے بعد جب جیسے ہی مرتا اس کا آخرت شروع آتی اس کی خیامت شروع آتی اور اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا تو یہ ہے عذاب خبر اور بخل اور کنجوسی کنجوسی اور بخل بخل یعنی کنجوسی جس کو بلتے وہ نہیں کرنا چاہیے اسلام میں کنجوسی ٹھیک بات نہیں ہے اور کنجوسی کی بہت زیادہ مذہمت آئی ہے اور آج ہم یہ چاپٹر جو ہے ختم کریں گے اور ہم جو ہے بتائیں گے کہ اپنی تحزیب و ثقافت کے خوبیاں اور دشمنوں کا مسلمانوں کی تحزیب زبان اور دین سے حسد اور جنل جلن اور اناد یہ بات کر کے میں ختم کر دوں گا آج کا چاپٹر کہ اپنی جو تحزیب ہے اسلام کی تحزیب ہے مسلمانوں کی جو تحزیب ہے ثقافت ہے سیویلائزیشن ہے اس کی خوبیاں کیا کہہے اور ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں مسلمانوں کی تحزیب سے مسلمانوں کی سیویلائزیشن سے مسلمانوں کی دین سے مسلمانوں کی زبان سے مسلمانوں کی جو langویج ہے عربی ہے اردو ہے اس سے جلتے حسط کرتے جلن کرتے اور دین سے حسط جلن اناد اور دشمنی کرتے وہ کیا کہ کرتے اسلام کے دشمن مسلمانوں کی عربی زبان اور اردو زبان سے بہت دشمنی کرتے عرب ملکوں میں میں نے دیکھا کہ بہت پہلے سے بھی کہ عربی زبان کو بگاڑنے کی بہت کوشی کیے عرب ملکوں کے اندر پہلے لیویا اور شام میں کرسچن اور یہودی رہتے تھے جن کی مادی زبان عربی رہتی تھی مگر وہ عربی زبان کو انہوں نے اتنا بگاڑ دیا آج عرب ملکوں میں جو قرآن کی عربی سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ عربی بولی جاتی پورے جتنے عرب ممالک ہے سب میں جو عربی ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ اصل میں ہمارے دشمنوں کی چال ہے وہ جلتہ ہمارے زبان سے ہمارے زبان جو ہے عربی روڈدو فارسی وہ بہت زیادہ ہے خوبصورت ہے دکھنے میں خوبصورت ہے لکھنے میں خوبصورت ہے اور دنیا کی اتاہ زبان ہیں ترتی ترخLS طرف 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 cant 않円 ترخلق جاتی ہے اور لکھنے میں بہت خوبصورت ہے آپ جو اسلام ملکوں میں دوبائی میں شارجہ میں سعودی میں ہر جگہ آپ سائن بورڈ دیکھو روڈ کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں بورڈ جو ٹرافک کے بورڈ لگے ہوئے ہیں کتنے خوشنما اور خوبصورت لگتے اس پر عربی میں لکھا ہوا انگلیش میں لکھا ہوا بہت دلکش لگتا اور باقی دوسرے ملکوں کے آپ دیکھو ان کے زبان میں جب دیکھنا دلنے بولتا ہے اسے بری لگتے اور اسلام کے مسلمانوں کے جو سائن بورڈ ہے اور ٹرافک کے اوپر جو روڈوں کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں راستہ بتانے والے کتنے خوبصورت ہے وہ خوبصورت ہے یہ سب دیکھ کے ہمارے دشمن جلتے اور وہ چاہتے کہ عربی اردو فارسی دنیا سے ختم ہو جائے اس کی کوشش کرتے رہتے اس لئے ان کو جلن ہے اس کے اور ہمارے دین سے بھی جلن ہے ہمارے دشمن ہے ان کو اس لئے اس لئے ہیں کہ ہمارا اس لائم جس کی متخفہ مسلم ہے اور اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے ان کے جتے بھی مذہب ہیں جب آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوسکتے وہ گر جاتے اور جب آپ کے سامنے بھا گھا جاتے وہ مذہب پھیرتے نہیں اور ہمارا دین جو ہے مہرفہ مسلم ہے اور وہ ہر چیز پر پورا صحیح اترتا اور ہر تاریخ سے ثابت ہو جاتا یہ جو ہے اس کا ہو گیا انشاءاللہ اگلا چاپٹر جو ہے دین کے بارے میں غلط فہمی کنفیزن سے لڑائی جھگڑے طلاق ہوتی ہے یہ میں اگلے چاپٹر میں ہوں گا انشاءاللہ 28 نمبر میں سلام علیکم